مہنگائی کی مار جنتہ بحال جہاں پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں لگاتار اضافہ جارہی اور پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں آج بھی اسی پیسے کا اضافہ ہوا ہے رازدانی لکنوں میں اگر بات کی جائے تو پیٹرول کی قیمت بھی بڑی ہیں ایک سو تین روپے کے پار پیٹرول کی قیمت پہنچ چکی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت 94 روپے 82 پیسے پر پہنچ گئی ہے روزانہ بڑھتی قیمتوں کا اثر اب لوگوں کی جے پر بھی پڑھ رہا ہے لوگ سرکار سے ریائیت کی گوہار لگا رہی ہیں اور لوگوں سے بات کی ہمارے سمدھتا انیل یادوں نے کیا کچھ کہنا لوگوں کا وہ بھی آپ کو سناتی ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی دموں میں ایجافہ لگاتار جا رہی ہے پیٹرول آج پھر ایک بار 80 پیسے بڑھ کر 103 روپے 25 پیسے ہو گیا ہے جبکہ ڈیزل بھی 80 پیسے بڑھا ہے پیٹرول بھرانے آبی ہے کتنے کا بھر ہے آج 200 200 کا 200 لٹر ملا کی نہیں ملا 200 میں 200 لٹر بھی نہیں مل پایا 103 روپے سے اوپر ہے تو کہاں ملے گا آپ کتنے بھرار ہوئی ہے دیڑھ سوکا بھرار ہے دیڑھ سوکا ایسا لگ رہا ہے آج کل ٹھیک لگ رہا ہے اب کہیں تو مہنگائی کہیں کچھ ہے سری لنکا میں دیکھ لیجئے بلکل آرثک مندی 274 روپے پرد لٹر ہے ہمام لوگ پیٹرول ڈیزل بھرانے کے لیے آ رہے ہیں کچھ ینگ لوگوں سے بات کر لی انکل جی ان سے بات کرتے ہیں انکل لگاتار جو دام بڑھ رہے ہیں اسی پیسے روز بڑھے جا رہے ہیں کیا کہیں گے یہ ہی کہیں گے کہ ایک دن 270 روپے لٹر لگ بھگ نہ ہو جائے کہیں گے اس طرح سے بلکل آرہ تو ہو بھی جائے بلکل آرہ تو یہاں تو پہنچی جائیں گے ہم کو تیل بھرانے میں اتنی پریسانی ہے گیاس کتام اتنے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کے جو پرائیویٹ کام کرتے ہیں انکل تو مصیبات بن گئی ہے سیلری بڑھ نہیں رہی ہے کوئی سیلری نہیں بڑھ رہی ہے نوکری جا رہی ہے آج 103 روپے پیٹرول کدام ہو گیا لکھنوں میں اور لگاتار دس دن میں ساتویں بار لگاتار پیٹرول کدام بڑھ رہا ہے یہ بتائیے جو پیٹرول ڈیجل کدام لگاتار بڑھ رہا ہے کوئی دکت ہے اس سے کی نہیں سی این جی کی گاڑیاں آ رہی ہے ہم نے تو کلی گاڑی خرید دی ہے اب اسی کو چلا رہے ہیں اس کے مقابلے وہ سستہ لگ رہا ہے بھائی سب کہہ رہے ہیں جنتہ کوئی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا سرکار کتنا کرے گی حالانکہ جنتہ ہی کر رہے ہیں کیونکہ بڑھے ہوئے دام کا بھار تو جنتہ ہی اٹھا رہی ہے تو فیلال دام رو جانا بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی مشکلیں بھی لگاتار بڑھ رہی ہیں ویڈیو لیسے بکرانہ کے ساتھ تینیلی آدھا نیو سٹیٹ لگنا ہو تو جس طرح سے مہنگائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اسے عام جنتہ سب سے زیادہ پریشان ہے ہر روچ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی تو زاہر سے زاہر سی بات ہے کہ جو تمام جو روزانہ کی ضرورتیں والی سامان ہے چاہے وہ سبجی ہو فل ہو یا پھر دال اور اناج ہو یہ تمام چیزیں بھی مہنگی ہوگی جس کی وجہ سے اب لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں لوگ سرکار سے ریائت کی گوہار بھی لگا رہی ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی داموں میں بڑھوٹری کا دو لگاتار جاری ہے آج ایک بار پھر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 80 پیسے پرتی لیٹر کی بڑھوٹری درج کی گئی بیتے 13 دنوں کے اگر بات کریں تو پیٹرول پر 8 روپے پرتی لیٹر کی بڑھوٹری ہو چکی ہے جس کا سیدھا سر عام جنتہ کی جے پر پڑھ رہا ہے سمدھاتا ہیمانشو شرمانی لوگوں سے بات کی ہے سنیں پیٹرول اور ڈیزل کے دام بینا رکے بینا جھکے لگاتار بڑھتے ہی جاری ہیں بیتے 13 دنوں کے اگر بات کریں تو پیٹرول پر 8 روپے پرتی لیٹر کی اب تک بڑھوٹری ہو چکی ہے آج ایک بار پھر سے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بڑھوٹری ہوئی ہے 80 پیسے پرتی لیٹر پیٹرول جبکہ 80 پیسے پرتی لیٹر ڈیزل کے داموں میں بڑھوٹری درج کی گئی ہے اسے میں ہم گازے باد کے پیٹرول پمپ پر موجود ہیں تمام لوگ یہاں پر پیٹرول بھروا رہے ہیں اگر پیٹرول کی بات کریں تو آج پیٹرول 103 روپے 27 پیسے پرتی لیٹر پر پہنچ گیا ہے جو لوگ پیٹرول بھروا نے کے لیے یہاں پہنچے ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کیا کچھ کہنا ہے لگاتار جس تیجی کے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں بھائی کیا نام ہے آپ کا ساہل نام ہے ساہل بھائی بیٹے 13 دن میں 8 روپے پرتی لیٹر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے کیا کہیں گے ٹھیک ہے جب کمائیں گے تو ڈالنا پڑے گا جب ضرورت ہے تو پھر گاڑیس کی مہنگائی بڑھ رہی ہے لگ رہا ہے پیٹرول کے دام بننے سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے ہر چیز پر پیسہ بڑھ جاتا ہے دیکھو ہر چیز میں پیسے تو بڑھے گا جب ضرورت ہے اور نا پھر گیا ایسی چلتا رہے گا